اگر آپ کے پتے میں پتھریاں ہیں اور ان سات کنڈیشنز میں سے کوئی بھی کنڈیشن کوئی بھی حالت ہے تو آپ کو اپنے پتے کا آپریشن کروا لینا چاہیے السلام علیکم ناظرین میرا نام ڈاکٹر امیر گل ہے میں کنسلٹنٹ فیزیشن ایف سی پی ایس میڈیکل سپیشلیسٹ ہوں ناظرین آج کی سپیشل ویڈیو میں ایک انتہائی زبردست سوال جو اکثر پوچھنے میں آتا ہے بہت سارے مریض پوچھتے ہیں داکھ صاحب میرے پتے میں پتھری ہے مجھے آپریشن کروانا چاہیے دوائی لینا چاہیے یا کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے آج کی ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ کون سی علامات ہوں کون سی کنڈیشن ہوں کون سی یہ چیزیں ہوں تو آپ کو فوری لازمی پتے کا آپریٹ آپریشن کروانا چاہیے سات کنڈیشنز کا میں ذکر کروں گا ان سات کنڈیشنز ان سات حالتوں میں سے اگر آپ میں بھی کوئی حالت ہے آپ کے سکین آپ میں کوئی یہ علامت ہے تو آپ کو لازمی طور پر اپنے سرجن صاحب سے مل کے پتے کے آپریشن کے حوالے سے بات کرنی چاہیے آپریشن کروانا چاہیے سب سے پہلی اور بنیادی وجہ اگر آپ کو پتے میں پتری ہے اور اس کے ساتھ آپ کو رائٹ سائیڈ پر ریبز کے نیچے پسلیوں کے نیچے آپ کو پین فیل ہوتا ہے پین آپ کو پیچھے ریڈیئٹ کرتا ہے بیک سائیڈ پر جاتا ہے یا سامنے بھی آ سکتا ہے اور یہ درد اس طرح کا ہے کہ یہ شدید درد ہوتا ہے اپیسوڈک ہوتا ہے درد ہوتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے پھر درد ہوتا ہے پھر ٹھیک ہو جاتا ہے میڈیسن لینے سے یا بعض وقت خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے اور خاص طور پر اس کا ایک لنک ہے فوڈ کے ساتھ کہ فوڈ میں اگر چکنائی زیادہ ہے ڈیری پروڈکٹس ہیں چکنائی زیادہ ہے اور اس چکنائی والی خوراک کھانے کے بعد یہ پین ورس ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے تو یہ ظاہر ہے پتے کا درد ہے اور پین فل ہے اور بار بار ہو رہا ہے اس پیشنٹ کو کبھی بھی انتظار نہیں کرنا چاہیے دوائیوں کے ساتھ ہی کرنے کا کیونکہ یہ پیشنٹ سمٹومیٹک ہے بار بار پین ہو رہا ہے پین کو برداشت کرتا ہے اور سمٹائم پین اتنا سویر ہوتا ہے کہ انجیکشنز لگوانے پڑتے ہیں تو اس پیشنٹ کو ویٹ نہیں کرنا چاہیے یہ پیشنٹ آئیڈیل کینڈیٹ ہے سرجری کا اس کا آپریٹ ہونا چاہیے دوسری کنڈیشن اگر آپ کے الٹرا ساؤنڈ کے اوپر آپ کا جو گال بلیڈر پتہ ہے اس کی جو وال ہے وہ تھک وال گال بلیڈر منشن ہوتی ہے آپ سکین کرواتے ہیں اس میں بار بار آتا ہے کہ تھک وال گال بلیڈر اور ساتھ میں آپ کے پتے میں پتری بھی پڑی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پتے میں پڑے ہوئے ہیں سٹونز یہ بار بار انفلمیشن کر رہے ہیں یہ بار بار اچھا سائن نہیں ہے اس مریض کو بھی آئیڈیلی پتے کا آپریٹ کروا لینا چاہیے تیسری کنڈیشن اگر آپ کے سکین میں الٹرا ساؤنڈ میں آپ نے کروایا اور اس میں پتے کے اندر ملٹیپل سٹونز آئے ہیں ایک نہیں دونی بہت سارے سٹونز ڈیفرنٹ سائزز کے آگئے ہیں اب اس کنڈیشن میں چاہے مریض کو پین نہیں ہے جو میں نے بتایا کہ اس کو درد ہے پیچھے جاتا ہے شدید ہوتا ہے بے شک اس پیشنٹ کو درد نہیں ہے یہ پیشنٹ رسک پہ ہوتا ہے کہ یہاں سے پتے سے کوئی بھی چھوٹا سا سٹون نکل کے سی بی ڈی ایک نالی ہوتی ہے ادھر اٹک سکتا ہے اور ادھر اگر خدا نہ خاصتہ یہ سٹون فس جائے تو چوبیس گھنٹے کے اندر بعض اوقات سرجری کرنی پڑ سکتی ہے تو یہ سمجھ دیں چھوٹا سا ایک جو یہ چھوٹے چھوٹے سٹونز پڑے ایک قسم کی ایٹم بوم ہے ان کو بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے یہ ملٹیپل ہے سکین پہ نظر آ رہے ہیں تو ان کو بھی آئیڈیلی آپریٹ کروا کے پتے کا اس کو نکال دینا چاہیے چوتھی کنڈیشن اگر آپ نے سکین کروایا اور پتے میں آپ کو شبہ ظاہر ہو رہا ہے آپ کو آپ کا سونالوجیسٹ بتاتا ہے کہ یہ خداانہ خاصتہ کوئی رسولی ہے کوئی کینسر ہو سکتا ہے کوئی ملکننسی ہو سکتی ہے تو اس کنڈیشن میں بھی آپ کو ہرگز ویٹ نہیں کرنا چاہیے اس کنڈیشن میں بھی پتے کا آپریشن ہونا چاہیے پانچویں کنڈیشن وہ لوگ جن کے پتے میں پتری ہے اور ساتھ میں یہ پیشنٹ شگر کے مریض ہیں یہ بہت زیادہ پرون ہوتے ہیں بہت زیادہ ان کے اندر انفیکشن کا رسک ہوتا ہے ان کی امیونٹی بڑی کمزور ہوتی ہے تو اس طرح کے پیشنٹ کو بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے وہ بھی اگر ان کا شگر کنٹرول اچھا ہے گلائسیمک انڈیکس ان کا گلائسیمک کنٹرول شگر بہتر ہے تو ان پیشنٹ کو بھی لازمی طور پر ایز ارلی ایز پاسیبل اپنی پتے کی سرجری پتے کا آپریٹ کروا لینا چاہیے چھتے نمبر پر وہ پیشنٹ جن کی فیملی میں خدا خاصتہ کسی کینسر کا رسک تھا ان کی فیملی میں کلوز بلڈ ریلیٹیوز میں کسی کو پتے کا کینسر تھا پھر اس کے بھائی بہن یا کسی کلوز ریلیٹیوز میں اور اس پیشنٹ کو بھی پوسٹیوز آگئی ہے اس حالت میں بھی ہر حال میں پیشنٹ کا آپریٹ ہونا چاہیے اگر کسی کے پتے کے اندر تھہلیاں ہیں جھلیاں ہیں پولپس مینشن ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ سنالوجس کہ ملٹیپل پولپس ہیں تو پولپس بنائن بھی ہو سکتے ہیں ملگنن بھی ہو سکتے ہیں اس کنڈیشن میں ہم یہ انتظار نہیں کر سکتے کہ یہ خطرناک نہیں ہے تو ان کو آپریٹ نہیں ہونا چاہیے پولپس کی کنڈیشن میں بھی عام طور پر سرجری ضروری ہو جاتی ہے اگر آپ کے پتے میں پتری ہے اور جو یہ سات علامات سات دیفرنٹ کنڈیشن ویرییشن میں نے بتائی ہیں ان میں سے آپ کی کسی میں متاثر ہیں تو آپ کو اپنے پتے کا آپ کروانا چاہیے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کریں کیونکہ اس سے ہماری حوصلہ اوضائی ہوتی ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں ویڈیو سے مطالق یا اس بیماری سے مطالق کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھے ان باکس کر سکتے دعوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ